دوستوں اگر آپ کی کنڈلی میں چندرمہ مرن کارکستان میں یعنی کہ آٹھویں گھر میں ہو یا پھر بارویں گھر میں ہو کر کے بہت کمزور بیٹھا ہو یا آپ کرس سے مکتی چاہتے ہیں یا اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کرک راشی کی جو جاتک ہیں آج دوستوں بارہ جوتری لنگوں کی کتھا کے اندر چوتھے جوتری لنگ شریع اونگ کارنات جوتری لنگ کی کتھا پرستیت ہے آپ اسے ضرور سنیں اس کا دھیان کریں اور اگر ہو سکے تو جیون میں ایک بار کم سے کم ایک بار اونگ کاریشور جوتری لنگ کی درشن ضرور کریں اور شریع اونگ کاریشورائے جوتری لنگائے نمہ یا پھر اونگ کاریشورائے منتر کا نتیجاب کریں آپ کی یہ سبی کی سبی کامنائیں ضرور پوری ہوں گی دوستوں اب کتھا پرستوت ہے وندی پروت کو یہ اہنکار تھا کہ مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے دیورشی نارت ایک بار وندیہ چل کے سمی پہنچے اور انہوں نے اسے دیکھ کر بڑا ہی لمبا شواس لیا تب وندی نے کہا کہ آپ نے مجھ میں ایسی کیا کمی دیکھی کہ آپ نے ایسا نشواس لیا نارت نے کہا کہ تم میں گن تو بہت ہیں لیکن سمیرو تم سے بہت ہی اوچا ہے اتنا اوچا کہ اس کی گنہ دیوتاؤں میں ہوتی ہے تم تو ایک ساماننے پروت ماتر ہی ہو دیورشی تو اتنا کہہ کر کے چلے گئے پرنتو وندے کو بڑا ہی دکھ ہوا تب انہوں نے سوچا کہ میرے جیون پر دھکار ہے یدی میں سمیرو سے بھی شریشت نہ بن پایا تو تب شیوپاسکنا کا نشچے کر کے نرمدہ ندی کے مطحے مندھاتا دویپ میں انہوں نے پارتھیو لنگ کی ستھاپنا کی نرمدہ کا جنم بھگوان شیو کے پسینے سے ہوا ہے اور مندھاتا دویپ کا نام پربو شری رام کے پوروج راجہ مندھاتا کے نام پر ہے جنہوں نے شیوپ جی کو یہاں پر پرسند کیا تھا تب وندیہ چل نے چھ مہینے تپسیا کرنے کے بعد شیوپ جی کو پرسند کیا شیوپ جی نے پرسند ہو کر بردان مانگنے کے لیے کہا تب وندے نے کہا کہ میرا کارے سے دکھرنے والی شکتی اور بدھی آپ مجھے پردان کریں شیوپ جی نے جب بردان دے ریا تو دیوتاؤں نے پرارتنا کی کہے پربو آپ ہمیشہ کے لیے یہیں ستیت ہو جائیے تب وہے اونکار لنگ دو لنگوں میں بٹ گیا ایک تو وندے کے دوارہ ستھاپت لنگ پارتھو لنگ پرمیشور یا ماملیشور لنگ کے روپ میں پرکٹ ہوا اور بھگوان شیو جہاں پر ستھاپت ہوئے تھے وہے دیویلنگ اونکاریشور جوتر لنگ ہوا یہ دونوں ابھیند مانے جاتے ہیں کنٹو بارہ جوتر لنگوں میں سے دونوں کو ایک ہی مانا جاتا ہے اونکاریشور کے درشن کے بعد ماملیشور کے درشن ضروری مانے جاتے ہیں یہیں پر کبیر جی نے شیو جی کو پرسند کر کے دھن کے دیوتاکستان پایا اور اس کے بعد شیو جی کے بالاؤں سے اتپن کاویری ندی میں انہوں نے سنان کیا ٹاپو کی پرکرما کے بعد کاویری ندیو نرمدہ میں مل جاتی ہے اس سنگم میں پتھر پر پتھر رکھ کر گھر بنانے کی منت مانگی جاتی ہے جتنے پتھر رکھے جاتے ہیں اتنی منزل کے گھر بنانے کی اچھا پوری ہوتی ہے ایسی ماننیتہ ہے اونکاریشور کی پرکرما میں رن مکتیشور کا مندر ہے جہاں پر کیچنے کی دال کا پرسا چڑھا کر کئی کئی جنموں کے رنوں سے مکتی پل جاتی ہے